الیکشن سے ایک روز قابل بلوچستان میں دشمن کا وار متعدد افراد زخمی اس کے علاوہ اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پہلی وائف ہے جمائمہ خان وہ میدان میں آگئی ہیں اور عمران خان کی سپورٹ میں کھن کر آگئی ہیں اور عمران خان کے بیٹوں نے بھی ایک ایسا اقدام کیا ہے کہ تحریک انصاف اور پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں اس بارے میں نے آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتانا ہے لیکن یہاں ایک دلچسپ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے چلوں کہ شہباز شریف نواز شریف اس دفعہ شیئر کے نشان پر مور نہیں لگا سکیں گے ان کا جو ووٹ ہے وہ تو لاہور میں ہے لیکن یہ اپنے انتخابی نشان شیئر پر مور نہیں لگا سکیں گے بلکہ یہ کسی اور انتخابی نشان پر مور لگائیں گے وہ کون سا انتخابی نشان ہے اس بارے میں نے آپ کو بتانا ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو الیکشن کمیشن میں درخواست دی تھی اس کو بھی آپ مسترد کر دیا گیا ہے اس کے ڈیٹیلز بھی میں نے آپ کو بتانی ہے میں ہوں آپ تاب ابراہیم آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی تھی کہ جو فارم 33 ہے اس پر جو امیدوار ہے ان کو ازاد نہ لکھا جائے ان کے نام کے سامنے ان میں پائلٹی لکھی جائے تو اس پر جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا دو فروری کو آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جو ازاد امیدوار ہیں ان کو ازاد امیدوار ہی تصبر کیا جائے اور ان کو ازاد امیدواروں کی طرح ہی انتخابی نشان دیے گیا ہے یوں جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ یہ جو باتیں کی جاری ہیں کہ ازاد امیدوار بھگ جائیں گے خریدار پر تول رہے ہیں اور ان کی بولیاں لگیں گی اور پاکستان میں کرپشن کی نئی تاریخ رقم ہوگی اس سے بچنے کے لیے سلمان اکرم راجہ صاحب نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دی تھی تو اس کو مسترد کر دیا گیا ہے مجھے تو کوئی امید نہیں تھی کہ الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہے سکندر راجہ صاحب وہ کوئی اچھا فیصلہ کریں گے جس سے عمران خان یا تحریکن صاحب کو فیدہ ہوئے ممکن ہی نہیں ہے اس جنب میں تو اسکندر راجہ صاحب اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جس سے براہ راست عمران خان یا پیٹی آئی کو فیدہ ملتا ہو تو یوں پاکستان میں اب ضمیروں کی بولی ہوگی نو فروری کو اور زرداری صاحب نے جو بیگ ہیں ان پر ٹاکی شاکی مار لی ہے اور پیسے شہ سے گن کے رکھ لیے ہیں اور جانگیر ترین بھی میدان میں ہوگا اور ان دونوں میں مقابلہ ہوگا کون زیادہ بندے خرید سکتا ہے تو اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف جو دلچسپ ہے نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں تاہیات وہ وزیر اعظم ہیں تاہیات قید ہیں اور انہوں نے پوری کمپین جلائی کہ شیر کے نشان پر مور لگائیں اپنی تکتیر بدلیں مستقبل کو روشن کریں پاکستان کو ترقی یافتہ بنائیں پاکستان کو ایشین ٹائگر بنائیں پورا ٹبر اس نیریٹیف کو لے کر کمپین کرتا رہا لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف شہباز شریف کا جو اپنا ووٹ ہے وہ اینے ایک سو اٹھائیس میں درج ہے اور یہ اس دفعہ اون چودری کو ووٹ دیں گے جانگیر ترین کی پارٹی کے انتخابی نشان اقاب پر مور لگائیں گے یہ دونوں بھائی پھر کہ کیا جز بات ہوں گے وہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں اشیر پر مور لگائیں اور اپنے ان کی اقاب تھی ہے ایک سینئر صدر ہے اور وہ اپنے انتخاب نشان پر مور نہیں لگا سکیں گے کیونکہ انہوں نے اون چودری کے ساتھ یہاں پر سیٹ ارجسمنٹ کی ہوئی ہے اور یہاں سے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں اون چودری صاحب ہیں اور نواز شریف شہباز شریف جو ہے پہلی دفعہ شیر کی نشان کی بجائے اقاب پر مور لگائیں گے جاگیر ترین چینی چور تھا آٹا چور تھا عمران خان کی ایٹی ایم مشین تھا اور اب اسی ایٹی ایم مشین کے امیدوار کا جو انتخابی نشان وقاب ہے اس پر یہ دونوں بھائی مور لگائیں گے تو اسی طرح ان کو شرمندگی ہوگی میرے خان میں پانی سے شرم شرم تو یہ ہو نہیں سکتے چلو بھر پانی لے کر ڈوب مریں ایسی سیاست پر بھی لانت ہے ایسے نظریات پر بھی لانت ہے کہ آپ اپنے ہی حلقے میں اپنی جماعت کے انتخابی نشان پر آپ مور نہ لگا سکے اور آپ اس کے صدر بھی ہو اور اسی پارڈی سے آپ تین دفعہ وزیر آزم بھی بنے ہو تو ایسی سیاست ایسے کمپرومیزیشن پر لاختی لانت در فٹے مو ہے یہی ہم کہہ سکتے ہیں تو اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ عمران خان صاحب کی جو سابق بیوی ہیں جمائیوہ خان انہوں نے ایک ٹوئیٹ کیا ہے اور اس میں ہیش ٹیک استعمال کیا انہوں نے آٹھ فروری الیکشن دوہزار چوبیس اور آپ نے دونوں بیٹوں سلمان اور قاسم کی تصویر شیئر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں پی ٹی آئی یعنی اپنے باپ کی پارڈی کا ایجنڈا پکڑا ہوا ہے تو میں جمائیوہ خان صاحب کا مطرف ہوں یقین وہ نے اتنی زبردست خاتون یہ نکلی ہے کہ پاکستانی خاتون ایسی کاش نکلتی ہم نے ریحام خان جیسی عورتیں دیکھی ہیں جس نے عمران خان کی زندگی پر نیجی زندگی پر ایک کتاب لکھ ڈالی اور عمران خان کو گندہ کیا بلکہ کل بھی وہ گندہ کر رہی تھی بہت تیری طلاق ہو گی ہے اور طلاق کو بھی سات آٹھ سال ہو گئے اب پرانی باتیں کرنے کا کیا خائدہ کہتی ہے کہ میرا بھی عمران خان سے دو دفعہ نکاح ہوا تھا تو جمائیوہ کی دیکھیں اس کو پتا ہے کہ میرا پہلا خامد مشکل میں ہے میرے بچوں کا باپ مشکل میں ہے تو وہ اپنے سابق شور اور اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے خان بھی پیغام دے رہی ہے پاکستانیوں کو کہ آٹھ فرندی کو نکلو اور ووٹ دو میرے بچے بھی جو ہیں وہ بھی اپنے باپ کی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس تصویر کو پوسٹ کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ حوصلہ مل سکے اور یہ امران خان کی پہلے بیویا کتنی گریس فل خاتون ہے کہ ہر مشکل وقت میں یہ امران خان کے ساتھ کھڑی رہی ہے میں نے کبھی نہیں زندگی میں سنا کہ اس نے امران خان کے مخالف کوئی ٹویٹ کیا ہو امران خان کے مخالف کوئی بات کی ہو امران خان پر کوئی پراپو گنڈا کوئی سازش کی ہو کبھی نہیں کیا اس نے ہمیشہ امران خان کا ساتھ دیا تو میں اس کو سلیوٹ کرتا ہوں ایسی خاتون ہونی چاہیے آپ کا تعلق نہیں رہا لیکن آپ اس کو کوئی گریس رکھیں ریام خان کی طرح باتیں نہ کریں کہ بیڈروم کی باتیں بھی لوگوں کو بتائیں تو جمعیبہ خان آپ کو سلیوٹ آئے آپ بہادر ہیں آپ نے ہر مشکل وقت میں ہمارے کپتان کا ساتھ دیا ہے تو میں آپ کے ساتھ پوری غمدردی اور آپ کا شوری ادا کرتا ہوں تو اب بات کر لیتے ہیں کال الیکشن ہونے جا رہے ہیں اب 48 گھنٹے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے اور دشمن نے بلوچی سان کے دو ازلا میں بار کیا ہے اور وہاں پر خودکش بم دماغے ہوئے ہیں جس میں 28 کے قریب جو جوان ہیں جو سیاسی کارکون تھے وہ شہید ہوئے ہیں اور ایک جو ہے پشین میں دماغہ کیا گیا ہے جی ایو آئی کے دفتر کے باہر اور دوسرا جو ہے قلعہ سیف میں کیا گیا ہے اور دونوں کے کل ملا کر 28 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور اس کا یہ صرف ایک ہی مطلب ہے کہ الیکشن ملتوی کیے جائے خوف کی فضا قیم کی جائے تاکہ ووٹر جو ہیں باہر نہ نکلیں اور الیکشن کو ثبوت آش کیا جائے لیکن یہ دشمن کی سازش نکام ہوگی پاکستانی بڑی تعداد میں کل نکلیں گے اور ووٹ دیں گے اور اپنی پسند دیدہ پارٹیوں کو جتوائیں گے اور اب آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ عمران خان کی تصویر نے ہر طرف حاگ لگائی ہوئی ہے ٹک ٹک کھول لو فیس بک کھول لو انسٹاگرام کھول لو سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم کھول لو وہاں پر عمران خان چھایا ہوا گئی مرشد کا دیدار ہو گیا ہے ایسا چھکا لگائے آخری بال پہ کہ عمران خان کی کمپین ہو گئی ہے چھے ماہ سے لوگوں نے عمران خان کی پکچر نہیں دیکھی تھی آڈیو نہیں سنی تھی آواز نہیں سنی تھی وہ بھی کسی ڈفر نے لیگ کر کے بھلا کر دیا عمران خان پر مقصد یہ تھا کہ مزید اس کو ڈی مورالائز کیا جائے مزید عمران خان کی کردار کشی کی جائے لیکن بے شک عزت اور زلت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالی ہی جس کو چاہے عزت دیتا ہے جس کو چاہے زلت دیتا ہے تو لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں ان میں جوش آ گیا پر جوش ہو گیا ہے اور ڈی پی ام عدلی جا رہی ہے عمران خان کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں اور عمران خان اس تصویر میں جبکہ ان کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات موجود ہیں اور شاہ سے وہ باتیں بھی کر رہے ہیں لیکن اس وقت ایک رولہ پڑا ہوا ہے ترتلی مچی ہوئی ہے اور یہ جس نے بھی کوشش کی ہے عمران خان کو گلانے کی لیکن عمران خان کو بوسٹر مل گیا ہے اس سے تو یہ پکچر جو ہے یہ بھی جیل میں کوئی موجود ہے جو عمران خان کا دیوانہ ہے یہ کچھ سٹیورٹی فورزز کا بندہ ہے اس نے یہ شیر کی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا نہ مقلا کر سکتے تھے نہ صحافی کر سکتے تھے نہ عمران خان کے رشیدار کر سکتے تھے یہ کسی اندر کے بندے نہیں لکھی ہے جس کو یہ اکسیس حاصل تھی کیمرے پر ڈیوائس پر اور مرتضی آف لنگی صاحب نے بھی کہا ہے جو نگران حکومت کے ترجمان ہے کہ ہم تحقیق کریں گے کہ تصویر کیسے لیک ہوئی حضور آپ اس بات کی بھی تحقیق کریں گے کہ آڈیو کیسے لیک ہوئی اس پہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ سب ملے ہوئے ملی بگت ہے ان کے آخری دن آپ رہ گئے ہیں انشاءاللہ آٹھ فروری کو عوام اٹھا کر ان کو بیر پھینک دے گی تو دوستو یہ تھی لیٹس ڈویلمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آج کی بیڈیو سے مجھے دیجئے جیسے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی بیڈیو میں تفضل کر اللہ حافظ